سلام علیہ وآلہ وسلم 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 کی روح طیب تک حدیعہ کرنے کے لیے ان کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے باواز بلند اللہ حلی علی محمد آل محمد شہداء اسلام شہداء کربلا شہداء مکتب کربلا جنہوں نے رائے حق میں پوجانے پیش کی سب کو سلام مرز کرنے کے لیے باواز بلند اللہ حلی علی محمد وآل محمد جن ظالموں وقاتلوں و تحشت کردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے یزیدی منحوس مقاصد کے لیے ظلم و بربریت اور تحشت کردی کو پھیلایا ان ملائین کی دوسوائی ناکامی ذلت شکست اور مکمل بیخکنی کے لیے باواز بلند اللہ حلی علی محمد وآل محمد مجلس زکر آل محمد علیہ السلام جہاں مرہومین کی بخشش کا وسیلہ ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے ہمارے حاجات کی براوری اور مشکلات کی مشکل کشاہی کا بھی ادعیہ ہے ہر بیمار کی شفایہ بھی کے لیے ہر بے روزگار کی بوسط رز کے لیے ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے اور حاجت مند کی حاجت رفائی اور صاحبہ نے مشکل کی مشکل کشاہی کے لیے باواز بلند تعجیلِ ظہورِ حضرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لیے باواز بلند اللہ حلی علی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحل الوغنة من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیئ ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا وابل قاسب محمد والسلاة والسلام على اہل بیتِ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالی فی شانهم انما یرید اللہ لیذہب عانکم الرجسہ للبیت ویطہركم تطہیرا اللہ ماشیلہ محمد عالی محمد ورحمت اللہ وعلا احبابهم وصحابهم وشیعتهم وموالیهم مجمعین ولعنت اللہ وعلا اعدائهم ملعوین بیوم عداوتهم ملا ابد اللابدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وخطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم و لنبلغنكم بشیئ من الخوف والجوع و نقسم من الانوال والانفس والثمرات و بشیر السابرین اللذین اذا اصابتهم مصیبا قالوا انہا للہ و انہا الیه راجعون اولاوک اولاوک علیہم صلوات من ربهم و رحمت و اولاوک هم المحتدون صلوات اولاوک اولاوک محمد اولاوک 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 اور اس مسیبت پر صبر کرنے کا عجر جزیل انہیں نصیب خدا اند منان ہم سب پر اپنی کرم نوازی فرمائے ہر مشکل میں اپنی مدد شامل حال فرمائے اور ہمیں مکتب آل محمد پر مکمل طور پر چلتے رہنے کی توفیق بخش جیئیں تو صراط مستقیم پر مریں تو صراط مستقیم پر معشور ہوں تون حسنیوں کے ساتھ جنہیں سورہ فاطمہ اللہ نے اللذین انعنت علیہم سی یاد فرمایا جو حضرات ان دعوں میں شامل ہیں قبولیت کے لئے باواز بلند صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہ ہم سب درمیانہ دروازہ بند کر چھوڑو تو بہتر لائٹ ذرا کے جانے باواز بلند صلوات اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد مناسبت مجلس کے مطابق قرآن مجید کی اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف بایا ہے جس میں اللہ نے بڑی تعقید اور انتہائی زور دے کر اس عمر کو بیان فرمایا کہ وَلَنَ عَبْلُونَكُمْ ہمارا انتہائی بختہ فیصلہ ہے مضبوط فیصلہ ہے کہ ہم نے تمہیں آزمائشوں میں ڈالنا ہے ویسے بھی سورہ الملک کی ابتدائی آیت میں اللہ نے جو اتشار فرمایا وہ یہی تھا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن وعمل اللہ نے موت اور زندگی دونوں کی تخلیق کی ہے نہ فقط زندگی کو خلق کیا ہے نہ علیہ دا موت کو خلق کیا ہے زندگی بھی اسی نے خلق کی ہے موت بھی اسی نے خلق کی ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو تو کریم ہے تو تو رحیم ہے تو تو رحمان ہے تو تو جواد ہے تو کسی کو دکھانا پسند نہیں کرتا تو ہر ایک کو دینا پسند کرتا ہے سوال اور سب سے بڑی خیرات ہے زندگی کی خیرات آپ کو جو کچھ اللہ نے نعمات عطا فرمائی ہیں اگر اچھے کہ ان کی تعداد کی گنتی کسی کے بس کر روگ نہیں ہے اور خود بھی ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہیں میں اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن سکو نعمتیں زیادہ ہیں اور تمہاری طاقت کم ہے لیکن اگر کوئی سوچے اور اور کرے کہ نعمتیں اگر اچھے لا تعداد ہیں لیکن ساری ایک جیسی تو نہیں ہیں تو ان نعمتوں میں سے زندگی دینے والی نعمت کا مقام کتنا بلند تو واضح ہے کہ باقی ساری نعمات فراہ ہیں اور شاخ ہیں زندگی والی نعمت کی زندگی ملتی ہے تو پھر باقی نعمتیں نعمتیں بنتی ہیں اور اگر زندگی ہی نہ ہو تو پھر رزق کیا ہے چائدات کیا ہے پیسہ کیا ہے بخت و دولت کیا ہے اولاد کیا ہے کوئی نعمت نعمت نہیں بنتی مگر تب ہی بنتی ہے جو زندگی جس کو ملے تو زندگی کے بعد پھر ہر نعمت نعمت قرار پاتے تو اللہ جب زندگی جیسی نعمت تو نے ہمیں مفت میں دے دی اور اس کی کوئی قیمت تو نے ہم سے نہیں لی تو پھر اس کو ہم سے چھین تا کیوں ہے کیونکہ موت تو زندگی کا خاتمہ ہے موت تو زندگی کو چھین لیتی ہے موت کا تصور ہی زندگ دل کو دہلا دیتا ہے تو تو کریم ہے تو رحیم ہے تو اپنا تعرف ہی سب سے پہلا یہی کرواتا ہے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آغاز ہر کام کا میرے نام سے ہے اور میں اپنا پہلا تعرف یہ کروارہ ہوں کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم تو رحمان اور رحیم ہونے کے ناتے سے تیری شان تو بلند ایس ہے کہ نعمت کو چھینے رحمان ہونے کے ناتے سے تیری شان یہ ہے کہ نعمتیں دے نعمتیں واپس نہ لے لیکن وہ فرماتا ہے میں نے جہاں زندگی کو خلق کیا ہے وہاں میں نے موت کو بھی خلق کیا ہے یعنی زندگی دیتا بھی ہوں اور زندگی واپس لیتا بھی ہوں تو یا اللہ یہ واپس لینے والا پروگرام کیوں ہے اور واضح ہے کہ جب یہ لفظیں کیوں سامنے آتا ہے تو اس کے جواب میں بہت سارے پہلو کھل جاتے اور بہت ساری حکمتیں روشن ہو جاتی ہیں اگر کیوں کا سوال نہ کیا جائے تو پھر پردہ پڑا رہتا ہے اور بہت ساری باتیں او جھل اور مخفی رہتی ہیں اگر کیوں والی بات آتی ہے تو انسان کا ذہن کھلتا ہے فکر کرتا ہے اس میں نقطہ یا علی مدد کے حوالے سے بہترین نقطہ ہے یعنی ہم عام طور پر جو ستھی سوچ رکھتے ہیں جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو دنیا کی کسی نعمت کے حوالے سے مولا علی کی مدد کے طلب گار ہوتے ہیں جب بھی آپ کہتے ہیں یا علی مدد تو ذہن میں کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے مفہوم کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کہ یا علی مدد اللہ تیری مدد یا علی مولا تیری مدد کرے یعنی کیا کرے فیسک دے وے بخت دے وے اولاد دے وے فرانی مشکل آسان کرے دنیا کی کسی نہ کسی مشکل کی آسانی اور دنیا کی کسی نعمت کا اگر انسان بعض مخفی نکات کو سمجھنے کے لئے مولا علی کی مدد چاہے یعنی علم اور معرفت کے حوالے سے مولا علی کی مدد کا طلب گار ہو تو کیا خیال ہے مال کے معامل مدد طلب کرنا یہ اونچی مدد ہے یعنی معرفت میں مدد طلب کرنا یہ اونچی جو بڑی اونچی فضیلت بیان کی ہے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے تو یہ لفظ فرمائے ہیں کہ یا فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا در میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا یعنی میرے پاس علم حکمت کے خزانے ہیں اللہ نے میرے سینوں کو علم سے بھی بھر دیا ہے اور حکمت سے بھی پر کر دیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ علم حکمت کا اصل خزانہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ لا محدود خزانے کا مالک ہے لیکن جب اس نے اپنے علم حکمت کو تقسیم کیا ہے تو سب سے زیادہ محمد و آل محمد کو عطا فرمائے تمام انبیاء تمام رسول تمام ملائکہ تمام اولیاء جتنے بھی اللہ کی خیرات پانے میں زیادہ کامیاب رہے ہیں ان میں سے سب سے اول نمبر پر کس کو ملی ہے یہ خیرات پڑھئے ان پہ صلوات شاید یہ جو ہمیں اللہ نے صلوات پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ بھی اسی لئے دیا ہے کہ جب تک صلوات پڑھتے رہو گئے تب تک ان لائق صلوات ہستیوں کی عظمت کو سلام کرتے رہو تو جو کچھ نعمات اللہ نے محمد و آل محمد پر نازل فرمائی ہیں ان میں سے سب سے افضل نعمت کا نام علم حکمت ہے علمی تھا جس نے حضرت آدم کو ملائقہ پر غلب آت آف اور ہر نبی کی سب سے بڑی فضیلت یہی رہی ہے کہ وہ اپنی امت میں سب سے بڑے عالم تھے اور ہر امام کبھی فضل و کرم یہی رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی عالم نہ تھا نہ ہے اور نہ ہو باوہ زبان سلام آل محمد 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 تو علم حکمت کا خزانہ جتنا اللہ نے رسول اکرم کو عطا فرمایا ہے اتنا کسی کو عطا نہیں فرمایا اور اس پورے خزانے کا وارث پھر اللہ نے آل محمد کو خرار کی اور آل محمد کے سردار مولا علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول اکرم نے بڑے سادہ اور بڑے گہرے الفاظ میں ہمیں آگاہ کیا کہ میں علم کا مدینہ ہوں یعنی میرا میں علم کا مرکز ہوں میں علم کا خزانہ دار ہوں اللہ کا جتنا علم نازل ہوا ہے وہ سارا خزانہ سینہ محمد مصطفیٰ میں سننے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ قرآن مجید میرے روح الامین نے اے مصطفیٰ تیرے قلب پہ نازل کی اب بتائیں قرآن کتنے علم کا خزانہ ہے قرآن زبور سے بھی افضل اور قرآن انجیل سے بھی افضل بلکہ ان تینوں کتابوں اور سارے صحیفوں میں جتنا بھی علم و حکمت تھا وہ سارا قرآن مجید سے کم تر ہے اس کے برابر نہیں تو اللہ نے قرآن دیا یعنی خزانہ علم دیا وہ بھی قلب رسول میں اور قرآن کے ساتھ مربوط جتنے بھی علوم تھے وہ بھی قلب رسول میں اور رسول کا سینہ علم کا خزینہ اور حکمت کا بھی خزینہ پھر رسول نے فرمایا کہ میرا علی اس سارے خزانے کا وسیلہ ہے اگر کوئی میرے اس خزانے سے کچھ خیرات چاہتا ہے فلیات الباب اسے میرے دروازے پہ آنا چاہیے تو اب رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے یا رسول کی حکمت کی گداغری کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے سمجھو رہے ہیں اب ہم کہیں ہم جی روزہ رسول پہ جائیں گے جاؤ روزہ رسول کی زیارت سواب ہے عجر ہے لیکن روزہ پہ تمہیں علم و حکمت تب تک نہیں ملے گا جب تک علی کے گداغر نہیں ملے گا سبحان اللہ یا علی حضری سبحان اللہ بابا� بلان یہ اب حضری محمد محمد اس میرے جملے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زیارت روزہ رسول میں شک کرتا ہوں بے شک زیارت روزہ پیغمبر اکرم بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت ہے لیکن بات ہے علم و حکمت کی کہ علم و حکمت جسے چاہیے وہ جائے فقط روزہ کی جالی کو بوسا دے تو اس کے پاس علم کا خزانہ آ جائے گا اگر علم کا خزانہ یوں آنا ہوتا تو جو ہر روز مسجد نبی کے امامت کے مسلح پہ کھڑا ہے اور اس محرام میں امامت فرما رہا ہے جو محرام محرام پیغمبر ہے ہے نا یا اس ممبر پہ چڑھا ہوا ہے جو ممبر سید الانبیاء ہے ممبر سید الانبیاء کہاں ہے مسجد نبی میں محرام مسجد نبی حسول اکرم کا محرام ہے باقی سارے محرام اس کی شبیہ ہے لیکن مسجد نبی والا محرام وہ جس میں خود نبی اکرم نے نمازیں پڑھائیں اور وہ جو ممبر مسجد نبی ہے وہ وہ ہے کہ جو حسول اکرم جس پہ پورا مدینے کی زندگی میں بیٹھ کر خطبے دیتے رہے اور جتنا قرآن نازل ہوتا رہا وہ اسی مدینے منورہ میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوتا رہا لیکن کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ جو اس ممبر پہ بیٹھ گیا اس پہ علم و حکمت نازل ہو گیا نہیں تو جواب آئے گا نہیں کیوں نہیں اس لیے کہ رسول اکرم نے ممبر پہ بیٹھنے کو علم کا وسیلہ نہیں بتایا علی بن ابی طالب کو علم کا دھروازہ پہ اگر فرض کیجئے کہ ممبر یا محراب ہے مدینے منورہ میں اور علی پہنچ گئے ہیں کوفہ میں علی کی زندگی کا ایک آخری حصہ کوفہ میں گدرا شہادت بھی آپ کی مسجد ہے کوفہ میں ہوئی دفن بھی آپ کوفہ کے قریبی قبرستان نجب ہے اشرف میں ہوئے تو فرمائیے اس زمانے میں جب علی کوفہ میں تھے تو علم کا دروازہ کہاں تھا یا حکمت کا دروازہ کہاں تھا کوئی جائے اور مسجد نبی کی گلیوں میں پھرے اور کہے کہ میں مسجد نبی کی گلیوں میں گم ہو جاؤں ہو جاتو گم لیکن علم و حکمت ملے گا تو اس دروازہ اگر قرآن مجید کی تفصیل کی ضرورت ہوگی اور اس اللہ کی زمین پر ہزاروں مفسرین موجود ہوں گے تو قرآن کی اصلی تفصیل باب مدینہ العلم کے بارے قرآن کے گہرے رموز و اسرار دیکھئے نا ایک قرآن کے الفاظ ہے جو روزانہ آپ تلاوت کرتے ہیں اور عمومن جب ہمارے ہاں کوئی قضیہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ختمے قرآن کرتے ہیں بہت بڑا عجر ہے عجر ملنا اور بات ہے لیکن آپ سارے میرے ساتھ اس معاملے میں گواہی رہی جئے کیا قرآن کا پڑھنا آپ کے سینے میں قرآن کے علم کے اترنے کا باعث بنتا ہے فقط تلاوت کرو جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں تلاوت سے اتنا علم آپ کو نہیں ملتا جتنا مجلس سے آپ کو ملتا ہے مجلس میں بھی آپ آتے ہیں ختم قرآن بھی آپ کرتے ہیں دونوں ساتھ نے آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں لیکن سچ اور حق بتائیے کہ آیا قرآن پڑھنے سے علم زیادہ ملتا ہے یا مجلس اہلِ بیت سننے سے زیادہ علم اور اگر مجلس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اسمی علم و معرفہ زیادہ نصیب ہوتا ہے تلاوت سے سواب تو ملتا ہے علم نہیں ملتا تلاوت سے آجر تو ملتا ہے کیوں کہ تلاوت سے قرآن زندہ ہے قرآن موجود ہے اور کوئی اگر قرآن کو مٹانا چاہے گا تو تلاوت اس کے راستے میں رکاوٹ ہے سبحان اللہ بے شک تلاوت قرآن قرآن کو مٹنے نہ دیا ہے اس نے اور نہ دے گی لیکن جہاں تک علم قرآن کی بات ہے اور معرفت قرآنی کی بات ہے آیا وہ فقط قرآن کی تلاوت کرنے سے آ جاتا ہے اب ذرا خور کریں حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب سی عبداللہ بن عباس نے درخواست کی عبداللہ بن عباس ایک علم دوست انسان تھا یعنی اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی حوالے سے مجھے کوئی نہ کوئی علم حاصل ہو آج بھی مانتے ہیں سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ وہ اعلیٰ قسم کا مفسر قرآن تھا اسے حیبر الامت کا نام دیا گیا آج بھی جتنی تفسیریں مفسریں لکھتے ہیں اس میں ابن عباس کی کا قول حتما نقل کیا جاتا ہے ابن عباس ایک شاگر تھا رسول اکرم سے اسے فیض پانے کا تھوڑا موقع ملا اور باقی بات یا نہ اس نے زیادہ فیض پانے ہیں اس نے حضرت امیر المومنین سے یہ چاہا کہ مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنائیں حضرت نے فرمایا نماز اشاہ پڑھنے کے بعد جنت البقی میں آ جانا آوازیں ہیں جنت البقی جو قبرستان تھا نا قبرستان میں بھی رات کو آئے بندہ تا نتیجہ دے نکو بیا بندہ ہوسی اور توں ہوسیں تھے میں بیان کروں گا تو سنے گا درمیان میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور واضح ہے کہ استاد کو بیان کرنے کا مزہ تب آتا ہے جب راستے میں کوئی توجہ ہٹانے والی بات ایسا ہوتا ہے یونیس مجھے بجمن میں یاد ہے میں جب کبھی نشٹر کالج کے ایمیجنسی وارڈ میں جاتا تھا تو اس میں ایک کمرے پہ لکھا ہوتا تھا خاموش رہی ہے کلاس ہو رہی ہے آج بھی شاید ہوسی کلاس ہو رہی ہے یعنی کیا مطلب یہاں استاد اپنی ڈاکٹر شاکردوں کو بڑھانے کے لیے لے آئے ہیں لہذا یہاں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آرام اور تسلی کے ساتھ استاد اپنے شاکردوں کو بڑھا سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ درس و تدریس اور تعلیم کا جو معاہل ہوتا ہے اس میں اتمینان چاہیے اس میں کوئی ڈسٹر بینس مجلس دی اگر کوئی بندہ ہے تو میں پردہ بیٹھا ہوں تو میری پہلی دوجہ ادھر چلی جاتا ہے اور آپ بھی اگر دیکھنے کوئی بندہ اٹھ گیا ہے تو آپ کو خیال آتا ہے گالگو خراب کی تحسیہ ہے ایسا ہے نا تو آپ بالکل اتمینان کے ساتھ مجلسیں سنتے ہیں تو مجلس پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور مجلس سننے کا بھی اب رسول حضرت امیر الممنی نے فرمایا تو کہاں آجا جنت البقی اور کس وقت آجا اشاہ کے بعد آجا تو عبداللہ ابن اباس نے انتظام کیا کیا انتظام کیا چلا گیا جنت البقی میں اور وہاں جا کے ایک پتھر چوڑا سا ڈھوڑا اس کو ایک جگہ رکھا کہ یہاں میرے استاد بیٹھیں گے اور میں آگے بیٹھ کر ان سے درس قرآن سنوگا آگے امیر الممنی بیٹھ گئے اس پتھر پر میں حیران ہوتا ہوں کہاں علی کہاں پتھر پتھ نہیں سادگی کی بھی انتہا ہے استادی کی بھی اجاجب انتہا ہے اور ہے باب مدینہ امیر الممنی بیٹھ گیا امیر الممنین اس پتھر میں بیٹھ گئے درس تفسیر سورہ حامد شروع ساری رات گزر گئی صبح کا تارہ نمدار ہوا علی حیدر کررہ نے ٹھنڈی آہ بھری اگر مجھے اجازت ملتی اور وقت محلت دیتا تو میں اتنی تفسیر سورہ حامد بیان کرتا کہ ستر اونٹ ان کتابوں سے لد جاتے جو میں بیان کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ بڑی بڑی لیبریلیاں بھی آپ کی ہوں گی لیکن ساری کتابیں اٹھا کر لادو اور پھر ستر اونٹ لدیں یہ سب کچھ جو علی بیان کرتے یا ان کے سینے میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے رہا جبکہ سورہ فاتحہ تو سات آئیتیں اور روضہ پڑتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں اپنی اس زندگی میں جو اس وقت تک اللہ نے آپ کو دیئے سب سے زیادہ سورت کونسی ہے جس کی آپ نے پوری زندگی میں تلاوت کی ہے ایک سا چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید کی لیکن آپ کس سورت کی زیادہ تلاوت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو جواب کیا ہے سورہ فاتحہ کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر جگہ سامنے کھڑی ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میری کوئی نماز نماز نہیں بنے گی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ آپ کوئی سنت اور نوافل نماز پڑھتے ہیں تو سورت فاتحہ اگر آپ نماز حاجت پڑھتے ہیں اس میں سورت فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں اور وہ بھی دو مرتبہ پڑھی جائے گی پہلی ارکات میں بھی پڑھی جائے گی اور دوسری ارکات میں بھی پڑھی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ اللہ کی زمین پر نازل ہونے والی قرآنی سورتوں میں سے سب سے زیادہ تلاوت ہونے والی سورت ہے اور ہر مسلمان اس سورت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور وہ اس سے استفادہ کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے لیکن میں آپ سے سوال ہے اتنے جو ہزار ہا مرتبہ آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر چکے آپ کے سینے میں سورہ فاتحہ کا نور علم اتر گیا خود کے وحی دیجئے تلاوت تو آپ کو آتی ہے حفظ ہے یاد ہے حتیٰ کہ اگر آپ نین میں بھی پڑھے کہا کہا لیں نیندرے جو سورہ فاتحہ خواب ایک پڑھو ٹھیک پڑھ گمسو یہ غلط پڑھ سو کہیں میں نے خواب یا نیندرے اہمانہ خواب ایک نماز پڑھا کھڑا ہو دیکھ تو سورہ فاتحہ تو آپ کی اتنی آپ کے ذہن میں راسخ ہے کہ وہ غلطی اس میں تلاوت کے اعتبار سے نہیں ہوگی لیکن جہاں تک علم سورہ فاتحہ کا تعد ہو گئے ان سات آیتوں کے اندر اللہ نے علم و معرفت کا خزانہ رکھا ہے وہ ختم نہیں سبحان لیکن وہ سارا خزانہ اس سینے میں ہے جسے اللہ کے رسول نے اپنے مدینے کا باپ کہا تو عزیزان من جب اتنی بڑی سعادت ہے تو جب انسان اس میں غور کرتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے یہ لوگ میرے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کو تعلے لگے ہوئے ہیں اور میں یہ بات بار بار دو رہتا ہوں امام حسین کی شہدت کے صدقے اور شہدہ کربلا کی شہدت کے صدقے اللہ نے اس قوم کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جسے مجلس ازا کے دی کہ اس مجلس ازا میں دل کے تعلق کھلتے ہیں دلوں کے تعلق کیسے کھلتے ہیں کہ اس مجلس میں تفکر در قرآن کا دروازہ کھلتا ہے قرآن میں غور و فکر کے راستے کھلتے ہیں آئیے اس لیے میں نے کہا کہ خلق الموت وال آیات اے اللہ تو تو رحمان ہے تو تو رحیم ہے تو جواب ہے تو کریم ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو جتنا بھی خرچ کرے تیرے خزانے میں کیا خیال ہے اللہ اگر اپنا خزانہ خرچ کرتا ہے ضرور کرتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی آ جاتی ہے خزانہ الہی اس کا نام ہے جتنا خرچ کرو اتنا بڑھ تو سکتا ہے گھٹ نہیں سکتا تو کہ یہ زندگی ہم سے واپس کیوں لیتا ہے جب کہ یہ زندگی ساری نعمتوں کی سردار نعمت ہے اور اس پر دی تمام نعمتوں کی چکی چلتی ہے جانتے ہیں چکی جو پرانے زمانے میں چلتی تھی وہ اس کلی کی بنیاد پر چلتی تھی جو نچلے پوڑ میں ہوتی ہے اور اوپر پوڑ گھومتا ہے اگر وہ کلی ہو جس کو عربی زبان میں قطب کہتے ہیں تو چکی چلے گی اور اگر کلی ٹوٹ جائے تو دونوں پوڑ کوئی فائدہ نہیں دے سکے ملوم ہے کہ چکی کے چلنے اور فائدہ دینے کی بنیاد اس کلی پر کھائے اب غور کیجئے کہ اس مرکسی نکتے پر غور کرنے کے ضرورت ہے کہ اللہ تو جو سخی ہے تو قریم ہے تو جواد ہے تو عطا کرنے سے محبت رکھتا ہے تیرے خزانے میں خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی تو ہمیں زندگی دیتا رہے لے نہیں ہمیں توڑا دل کیا بند ہے بندہ مرے یا نہ مرے یہ میں جو میں کہ شالہ مرے بابا لے گہلوں دا تو آج وہ میں کوئی جواب سو مری شالہ تو مرے یعنی موت کا لفظ بد دعا میں جاتا ہے موت کا لفظ دعا میں نہیں آتا رہا اتنی ہمیں موت سے نفرت ہے اور اتنی زندگی سے محمد ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میرا پکا فیصلہ ہے میں نے ضرور ضرور موت دینی ہے کیوں اللہ کیوں دینی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس میں کیا چھپا ہوا ہے ہمیں موت دینے کا تجھے کیا فائدہ ہے اللہ فرما ہے میں تو اپنے فائدہ اور نقصان کی بنیاد پر کوئی اقدام نہیں کرتا نہ میرا کسی چیز میں فائدہ ہے نہ میرا کسی چیز میں توجہ ہو رہی ہے یہ ساتھ ساتھ درس توحید چلدا ہوتا ہے معرفت الہی کے جملے ساتھ ساتھ آتے تاکہ آپ کا ذہن وہ معرفت توحید کے اعتبار سے منور رہے اس لیے کہ یہی اصل حدف محمد وآل محمد حدف رسول حظی وآل حضی محمد وآل محمد اللہ حق رسول اللہ 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 ندا قب مرد قب بط مار تو نکتہ اسی بات میں سوچنے کا ہے کہ اللہ کوئی اقدام اس بنیاد پر تو کرتا نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہو یا اس کا کوئی نقصہ نہ اس کا کوئی فائدہ اللہ کسی فائدے کا بھی محتاج نہیں اور اسی کسی نقصان کا بھی خوف وہ ہر نفع نقصان سے سبحان ہے اب جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ یا آپ کہتے ہیں سبحان ربی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا ہر مقام پہ سبحان کے لفظ بولتے ہیں نا تو سبحان کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی شان کے خلاف کوئی بھی چیز ہو اللہ اس سے پس اللہ نفع کا محتاج ہو یہ بھی اس کے شان کے خلاف ہے اللہ نقصان کا خوف کھائے اللہ اس سے بھی پاک ہے لہذا وہ جتنے بھی فیصلے کرتا ہے اس میں نہ اس کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ اس کا اپنا کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے پس کس کے فائدے کے لیے فیصلے کرتا ہے کس کو نقصان سے بچانے کے لیے فیصلے کرتا ہے فیصلے تو کرتا ہے کیونکہ وہ تقدیریں بناتا ہے سارا تقدیر کا سلسلہ کائنات چلانے کا سلسلہ کائنات کے سارے فیصلے کس کے دست قدرت میں ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْ یہ لیلت القدر کیا ہوتی ہے شب قدر میں کیا ہوتا ہے تقدیر کے فیصلے ہوتا ہے کون کرتا ہے اللہ کس کے بارے میں کائنات کے بارے میں ان میں ہم بھی ہیں ہمارے فیصلے تقدیر کہلاتے ہیں اور تقدیر کا فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تو اللہ جب تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے تو اپنے بارے میں نہیں کرتا کس کے بارے میں کرتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں کرتا ہے اس مخلوق میں سب سے افضل مخلوقات کون ہے اشرف المخلوقات کون ہے انسان کے بارے میں فیصلے کرتا ہے ان فیصلوں میں سے دو چیزیں ہیں زندگی اور موت کسی کی زندگی کا فیصلہ کسی کی اور یہی ہمارا خیدہ ہے کہ شب خدر جتنے بھی فیصلے اللہ کرتا ہے اس سب کا علم علی الامر کو پہنچاتا ہے تنزل الملائکت و روح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِ عَمْرِ ہر عمر کے بارے میں جو فیصلے اس سال کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ سارے اللہ اپنے اس ہستی تک پہنچاتا ہے جسے ہم علی الامر مانتے ہیں اور آج کے زمانے کیوں علی الامر ہمارے مولا حضرت امام زمانہ علیہ السلام حجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو تقدیر کے سارے فیصل اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ فیصلے اپنے نفع اور نقصان کے لیے نہیں ہوتے مخلوق کے نفع اور نقصان پس مخلوق کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنوں کو زندگی ملے گی اور کتنوں سے زندگی واپس دی جائے جس کو آپ کہتے ہیں زندگی اور موت کے فیصلے موت و حیات کے فیصلے اب جتنے آ رہے ہیں ان کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں اور جتنے جا رہے ہیں ان کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں اور عجب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بڑا پختا ہے بڑا پکا ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے فیصلے میں تبدیلی کریں سفارش تو کر سکتے ہیں تبدیلی وہ خود کرتا ہے اسی کو ہم توصل کہتے ہیں جس کو بھی زندگی چاہیے آئے یا علی مدد کرے دروازہ علی پہ جائے علی کو وسیلہ بنائے فیصلے ہوتے ہیں فرض کیجئے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ یوں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ میرے نمائندے کی دروازے پہ جائے گا اس سے یہ توصل کرے گا تو میں اسے بیٹا کروں اللہ جانے کے اللہ کرے کہ میں اپنے مفہوم قواب تک پہنچا سکوں کیا ایسا ہم عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں ہم شیعہ آل محمد سے توصل کرتے ہیں یا نہیں مثلا جن کے بیٹے نہیں ہوئے وہ بیٹوں ہونے کے لئے توصل کرتے ہیں آل محمد سے یا نہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اگر وسیلہ حسنیوں نے ہمارے حق میں سفارش کر دی تو یقین سفارش قبول ہوگی اور ہمیں بیٹا مل جائے گا یہ جیرے سوہے چہرے سامنے بربیٹھے ہیں نا یہ کتنی ہوں وسیلے دے نتیجے جائے گا آل محمد سے 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 سبحان توصل پر ہمیں مان لکھتے ہیں لیکن اختیار اصلی کس کا ہے اس لئے وہ کہتا ہے جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں بلی جلی احرات کی شکل میں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے یا جعلو منی شاہ اقیمہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے یہ لا والد بنا دے والا فیصلہ کس کا ہے کتنے ہاں آپ کے بزرگان لا والد سرے گئے کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی دعائیں نہیں مانگی ہوگی توصل نہیں کیا ہوگا کتنے حجاج اکرام ہیں جو حج پہ گئے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ سے التجا کرتے رہے روزہ ربی کے پہ گئے تو نبی کا توصل کیا روزہ علی پہ گئے تو علی کا توصل کیا قبر زہرہ پہ گئے جو پوشیدہ ہے تو بی بی کا توصل کیا حسنین شریف اہم کا توصل کیا بارہ چودہ کا توصل کیا لیکن جہاں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ اس کو لا والد رکھنا ہے تو وہ تبدیلی نہ ہو سکی کیوں کہ وہ حقیم مطلق جانتا ہے کس کو دینے میں حکمت ہے کیا دینے میں حکمت ہے اور کیا نہ دینے میں اور ہمارے سامنے وہ حکمتیں پہلے روشن نہیں ہوتی بعض اوقات کچھ حکمتیں وقت گزرنے کے بعد روشن ہوتی ہیں کتنے ہاں ایسے بزرگان ہیں کہ جو لا والد فوت ہوئے اور ان کے لا والد فوت ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کے رزق دروازے کھل گئے ہیں جب تک وہ خود زندہ تھے ایک پیسہ ہی نائم دینے ایک دمڑی بھی دینے کے لیے ان لوگوں کو تیار نہ تھے لیکن جب وہ لا والد فوت ہوئے تو ان کا سارا خزانہ ان کے ان وارثوں کو مل گیا ہے جن کے بخت کھل گئے تو یہ فیصلے کس کے ہیں لا والد رکھے باولاد رکھے بیٹے دے بیٹیاں دے اور لینا واپس لینا بات تو یہی کر رہا تھا کہ خلق الموت والحیات اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اس نے موت کا فیصلہ کیوں کرتا ہے ساکو چنگا لگ رہے تھے بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو تیری ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جس کو میں نے وحدہو لا شریک اللہ منع ہے اس کا ہر فیصلہ میرے سر تسلیم خواہد وہ دے تو بھی قبول وہ لے وہ جو ہے کیا لا الہ الا اللہ میں یہ عقیدہ حصہ لا الہ الا اللہ کا لا الہ کی بنیاد ہے یا نہیں یا لا الہ الا اللہ مانو اللہ کے فیصلے کو میں نہیں مانتا آپ خود ہی بتائیں جو اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں شک بھی کرتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ کس خاتے میں گیا تو جتنا بات ہے یہ اس لیے اگر اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو زبان پر کہنے سے پہلے دل کو امدہ کرو قلب کو اس بات کے اوپر راضی کرو کہ جس کو میں اللہ مان رہا ہوں اس کا ہر فیصلہ وہ میرے لیے واجب الاطاعت ہے واجب التسلیم ہے اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا چونکہ وہ میرا اللہ ہے اس لیے اس کا ہر فیصلہ حق اور میرا سر حق کے سامنے اور فیصلوں میں دینا بھی ہوتا ہے ہاں اللہ فرماتا ہے یہ میں نے موت کے فیصلے کیوں اختیار کرتا ہوں کہتا ہے ایوکم احسن عملہ میں نے دراصل تمہیں اس زمین پر بسایا اس لیے ہے کہ میں تم انسانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں میں نے تجھے کچھ اوصاف عطا فرمائے کچھ کمالات کا مالک برایا ہے ان کمالات کو تو کیسے استعمال کرتا ہے یہ آزمائش ہے تیری مثلا ہمیں وہ دولت دیتا ہے سروت دیتا ہے زمین دیتا ہے جائدات دیتا ہے اس میں اس کی آزمائش ہوتی ہے انسان کی ہے نہیں کیوں دیتا ہے اللہ ہمیں خادی رکھتے پیتی رکھ یہ کچھ آزمائش بھی ہے کیا آزمائش ہے میں دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ تُو دینے والے کو یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے دینے والے نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس کا کوئی قانون بنایا ہے اس کا کوئی ضابطہ بنایا ہے یہ میں نے تجھے دیا ہے لیکن اس میں سے اتنا ماں کو دے اتنا باپ کو دے اتنا بیوی کو دے اتنا بیٹے کو دے اتنا بیٹی کو دے اتنا ہمسائے کو دے اتنا غریب کو دے اتنا مسکین کو دے یہ جتنا ہمارے پاس آتا ہے یہ سارا کسی اور کا حق بھی اس میں ہوتا ہے دینے والے کے حکم کے مطابق یہ نہیں ہوتا جی جیتنے ہی تو اس میں ایک ہوتا بھار چھوڑو اب ہمیں تھیلیاں بھار چھوڑو اب ہمیں بوریاں بھار چھوڑو اب ہمیں دیگاں بھار کے زمین ایک دبا چھوڑو لیکن کیا اس میں کسی اور کا حق ہے یا نہیں پہلے لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے تو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ بات دخیر ہے کہ جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں سو فیصد تیرے تیرا نہیں میں کسی اور کا حصہ تیرے جیب میں ڈالنا ہوں تجھے آزما رہا ہوں تو اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یہی وہ حدیثِ قدسی ہے جو اکثر پڑی جاتی ہے جو آپ کے سامنے تلاوت ہوتی ہے المال و مالی بل اغنیاء و امنائی والفقراء و عیالی سارا مال میرا امیر میرے امین دولتمند لوگ میرے امانتدار اور غریب لوگ عجیب لفظ اسم غریب میری ایال حالہ کہ وہ لم یلد ورمیولد ہیں لیکن کہتا ہے میں غریبوں کو اپنا بھال بچے سمجھتا ہوں مجھے غریب اتنے پیارے ہیں جتنا کسی ماں باپ کو اس کی اولاد اور ان غریبوں مسکینوں کا حق میں نے امیروں کی جیب میں ڈالا ہے امیروں کو آزمانے کے لیے کہ وہ آیا غریبوں کو ان کا حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جو امیر ہوگا اور دولتمند اور وہ میری اہل و عیال کو یعنی میرے غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتا بخل کرتا ہے کنجوس من جاتا ہے نہیں دیتا ہے تو یاد کر لے کل بروز آخرت میں اس امیر کو جہنم میں چھوک دوں گا کوئی پرواہ نہیں کروں گا تو کیا خیار ہے امیر ہونا آزمائش ہے اگر آپ ناراض نہیں ایک سبب اور اس کے مقابلے میں غریب ہونا یہ بھی آزمائش ہے نہیں امیر کی آزمائش ہے کنجوس بنتا ہے یا سخی غریب کی آزمائش ہے ثابت بنتا ہے یا بے سبرا اب جو آزمائش میں پورا ہوترا وہ جنت جو آزمائش میں ناکام ہوا وہ تو کیا خیال ہے غریب کئی ایسے ہو سکتے ہیں جو غربت پہ سبر کر کے جنت چلے جائے ہیں جن پہ چھانوں کو اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ملتی غریب ہوتے ہیں ہمارے جوتے جوڑتے ہیں خاک نشین ہم انہیں اپنے درواز میں بھی دیکھنا برداشت نہیں کرتے ہیں لیکن کتنا عجیب وقت ہوگا جب وہ جنت کے امیر ہوں گے اور یہ امیر جہنم میں جھونکے جائے ہیں کبھی کبھی سوچ آتی ہے اے امیر خیال کرو کہیں کوئی ایسا وقت نہ آ جائے جب تجھے اپنے چوکی دار اپنے خادم اپنے نوکر سے یہ درخواست کرنی پڑے کچھ میری بھی سفارش کا آئے 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 اللہ وقت اللہ وقت نراض تو نہیں آج تو وہ بیسیوں سفارشیں ڈھوٹنے ایم این ایس ایم پی ایس وزیر مشیر بڑے بڑے امیر اور ان کی سفارش کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا کوئی پوچھتا ہی نہیں ان کو وہ بجارے دس پندرہ بیس دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں اور کوئی ان کی سفارش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا لیکن ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب یہ بڑے بڑے جن کو آوڑے لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے دس نگر ہوں گے گداگر ہوں گے کسی غریب کے جو جنت کا ٹکٹ اٹھائے ہوئے ہوگا اور یہ کہیں گے میرے لیے بھی کچھ مہربانی کھا سکتے ہیں غریب کو صابر ہونا چاہیے امیر کو صابر ہونا چاہیے یہ تو دولت کے حوالے سے تھا اور زندگی زندگی تو دولت سے بھی بڑی نعمت ہے تو زندگی کی نعمت کا واپس لینا اس کا فلسفہ کیا ہے یعنی موت کے نظام کو جاری رکھنا اس کا فلسفہ یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں آزمانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں نے واپس دی تو اس میں بہت سارے آزمائے جا رہے ہیں مثلا فطری طور پر اولاد سے ماں باپ کو اللہ نے محبت دی ہے یا نہیں یہ محبت ٹیکہ لگانا پڑتا ہے اولاد کی محبت کا فطرت ہے یعنی یہ حیوان بھی اگر دیکھو تو وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ مرگیوں کو دیکھیں آپ گائے کو دیکھیں بکری کو دیکھیں پینس کو دیکھیں چڑیوں کو دیکھیں چڑیوں کو دیکھیں جو بھی حیوان آپ کو نظر آئے گا اس حیوان کو اپنی اولاد سے فطری طور پر محبت یہ فطرت اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے ہم انسانوں کے دلوں میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہیں پھر عجیب ہے جو جو اولاد جوانی کی طرف بڑھتی ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے بالخصوص اگر وہ جوان لائق ہو اور لائق ہونے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ذہنی اور اخلی طور پر لائے گو دوسرا تابداری میں لائے گا جتنا وہ اپنے ماں باپ کا زیادہ فرمبردار تابدار ہوتا ہے حکم مانتا ہے جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے روکتے ہیں تو روک جاتا ہے اور دن بہ دن اس کی تابداری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو ادھر بھی دن بہ دن ماں باپ کے دل میں اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم میں ایک کمال لکھا ہے صبر کا جیسے صحاوت ایک کمال ہے صداقت ایک کمال ہے ایسے ہی ایک کمال کا نام کیا ہے صبر کہ صبر میں نے ہر انسان کو دیا ہے لیکن میں نے آزمانہ تو ہے نا کہ میں نے تجھے صبر دیا ہے تو نے کیا یا نہ کیا وہ کیسے آزمائے گا صبر کی آزمائش ہمارے اندر جو کمال ہے صبر اللہ نے رکھا ہے اس کی آزمائش کیسے ہوگی اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِیبْتَ کیونکہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو صبر کی آزمائش ہوتی ہے ٹھیک ہے شاید ہم آزمائش سے شکر میں کسی کے ساتھ اتنا تعامل نہیں کرتے جتنا آزمائش سے شبر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعامل آپ بات سمجھ رہے ہیں میری کسی کو پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ ایک کروڑ مل گیا تو اس کے لیے اتنا بڑا مجمع اس کو شکر سکھانے کے لیے جمع نہیں ہوتا عزیز اشتادار دوست قریبی ہمسائے کچھ ملنے مالے تھوڑا سا تعلق رکھنے مالے جو ہی مصیبت آتی ہے تو ہر کوئی پرسے کے لیے تازیت کے لیے صبر کی تلقیم کرنے کے لیے بڑھتا ہے بذلیہ ٹیلی فون بذلیہ خط بذلیہ ذات لفظ جیسے اور پھر ہماری یہ رسمیں بی سی میں معامل ہیں کہ کھلخانیاں چہلوم اور اس قسم کی رسمیں ہم اس لیے کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ جو آپ کا صفح ماتم بچھانا ہوتا ہے اور پرسے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے اور پورا خاندان اور پورے عزیز اور سارا قبیلہ اور قوم اور یہ سارے آتے ہیں اور اس وارث مصیبت کو تازیت کرتے ہیں یہ ہے وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ پڑھتے تو ہونا وَالَعَصَرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُوْسَرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ سورہ الْعَصَرِ کا جو آخری جملہ ہے مَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ یہ خود صبر کرنے سے عبارت ہے یا دوسرے کو صبر دینے سے عبارت ہے اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اِسْبِرُوا وَصَّابِرُوا خود صبر کرو دوسرے کو صبر سکھاؤ دوسرے سے صبر کرواؤ اس کے ساتھ ایسے حالات بناو ایسا تعلق قائم کرو ایسا اسے بیان دو اس کے لیے ایسی حرکات و شکنات کرو ایسے ایسے رواجات قائم کرو کہ ان رواجات کے ذریعہ جس پر مسئیبت آئی ہے اس کو تم صبر دلانے میں کامیاب ہو داؤ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ان مجالس کو بیدت کہتے ہیں پتہ نہیں کھینکن الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں وہ کورے ذہن کو لوگ ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری مجالس کنخانیاں اور اس قسم کی ساری اجتماعی محفلیں یہ اس مسئیبت زدہ خاندان کو صبر دلانے کا وزن ہے یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب خود آپ مسئیبت میں ہو جب آپ مسئیبت میں ہو آپ کا کوئی بیٹا آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی عزیز موت کے دہانے میں چلا جائیں اس وقت ایک شخص بھی اگر آپ کو ایک جملہ بھولتا ہے جو آپ کے قلب کی تسکین کا باعث ہوتا ہے میں کہتا ہوں یہ ایک جملہ کروڑوں سے بھی زیادہ باری ہوتا ہے جیسے بیمار کی تیمہداری ہوتی ہے بیمار بستر میں پڑا ہے اسپدار میں بڑھا ہے آپ پوچھنے کے لئے جاتے ہیں آپ تیمہداری کے لئے جاتے ہیں آپ جب تیمہداری کے لئے جاتے ہیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سواب ہوتا ہے لیکن اللہ آپ کو کیوں سواب دیتا ہے آپ میں کون سی نیکی کی تو جواب یہ ہے کہ جب کسی بیمار کو ایک تسلی بخش جملہ بولتے ہیں یا ایک تسلی دینے والی حرکت آپ کرتے ہیں پھر اس بیمار سے پوچھئے کہ اس کے قلب کے کیا حصہ اور وہ بیمار کتنا لاچار ہوتا ہے جس کو کوئی نہ پوچھے ہے نا بھال لوگوں کے بچارے ایسی جگہ پڑھے ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں آپ اسمتال میں جب جاتے ہیں نا اپنوں کو پوچھتے ہیں ساتھ بستر پہ دوسرا مریض پڑھا ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھنے کوئی نہیں میں اس لیے اپیل کرتا ہوں جب جاؤ تو فقط اپنوں کو نہ پوچھا کچھ تھوڑا سا چھات دوسرے بیٹھے ہیں نا ان کو بھی ایک مسلمان اور مومن بھائی کی حیثیت سے ان کی بھی خیر و خریت توچھ لو ان کو بھی کچھ دعائے خیر دے دو ان کے لئے بھی اچھا جملہ بولو اس لیے کہ ان کے دل کو جو تسکین ہوگی اس کا آپ کو بڑا آجر بھی لے اور یہی موت کا مرحلہ ہے بس میں آخر میں یہی کہوں گا اگر اولاد سے محبت بڑھتی ہے تو پھر وہ کب چوٹی پہ پہنچتی ہے والد یا والدہ کے دل میں اولاد کی محبت کب چوٹی پہ پہنچتی ہے جب بیٹا جوانی کی چوٹی پہ پہنچتی ہے اور میں اگر یہاں یہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا محبت کے بھی اپنے اپنے درجات ہوتے ہیں ایک محبت اپنے بیٹوں سے باپ کی ہوتی ہے اور ایک محبت اپنے بیٹوں سے ماں کی ہوتی ہے باپ کی محبت کا مقام کچھ اور ہے اور ماں کے دل میں جو محبت کا مقام ہے وہ کچھ اور ہے اللہ نے مردوں کو کچھ اور صفات کا مالک بنایا ہے لیکن خماتین کو کچھ اور صفات کا مالک بنایا ہے اس لیے ماں جب محبت کا اظہار کرتی ہیں تو ماں کا اظہار محبت کچھ اور انداز سے ہوتا ہے اور باپ کا اظہار محبت کچھ اور انداز سے ہوتا ہے آپ سارے اپنے گھروں کو جانتے ہیں ماں جب اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس کا پیار کچھ اور انداز سے ہوتا ہے باپ جب اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے اس کا پیار و اظہار محبت کچھ اور انداز سے ہوتا ہے اور اسی طرح جب وہ مشکل میں آئے اور مصیبت میں آئے تو باپ کا مصیبت زدہ ہونا کچھ اور ہے اور ماں کا مصیبت زدہ ہونا کچھ اور ہے باپ بھی یقیناً مصیبت زدہ ہے اس کو بھی صبر کی تلغین ہونی چاہیے لیکن ماں کچھ ایسی محلوق ہے کہ ماں کی مامتہ کی مثال کائنات میں نہیں ہے سب سے بڑی خالص محبت کا نام ماں کی محبت ہے میں پھر یہ جمعہ بھی ضرور کہہ دوں باپ اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے تو اپنی اولاد سے کچھ عوض بھی چاہتا ہے اپنی اولاد سے کچھ محافظہ بھی چاہتا ہے کہ یہ میری مدد کرے یہ میری نسرت کرے جوان ہوا ہے کچھ کمائے مجھے اپنی کمائی سے کچھ دے لیکن ماں بیلوس محبت کا نام ماں کی محبت ہے جس میں کسی معافظے کی طلبگار نہیں ہوتی کسی عوض کی خواہش مند نہیں ہوتی اور یہ خالص محبت والی جب یہ اپنے بیٹے سے محروم ہو جائے جب موت اس گھر میں آ جائے اور ابھی جوان پہ جائے تو ذرا بتا اس ماں کے قلب کا کیا حال ہوتا ہے وہ کتنی دخی ہوتی ہے اور کتنی مصیبت زدہ ہوتی ہے اور وہاں اللہ فرماتا ہے یعنی ہمارا یہ انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون کا جملہ فقط لفظ نہیں ہے آواز نہیں ہے بلکہ یہ دلوں کو تسکین دینے کا ایک بہترین فرمولہ ہے جب تم کسی کو کہتے ہو ہم سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب نے بلاخر اسی کی طرف جانا ہے تو تیرا بیٹا بھی تیرا تجھ سے زیادہ تیرے اللہ کا مال تھا اور یہ تو فرمولہ ہے جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے تیری تمنا یہ تھی کہ میں بوڑا ہوتا اور وہ میری مدد کرتا لیکن اس اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ تجھے آزمارہا ہے اے بوڑا باپ تجھے آزمارہا ہے میں تیرے جوان کو واپس لے رہا ہوں دیکھتا ہوں تو کتنا صابر ثابت ہوتا ہے اے بڑیہ ماں میں تجھ سے تیرا جوان واپس لے رہا ہوں لیکن تجھے آزمائش میں ڈال دا ہوں ہمارا پکہ اور مضبوط پروگرام ہے ہم نے تمہیں آزمانہ ہے آزمانہ ہے آزمانہ ہے اور اگر تم میری آزمائش میں پورا اترو گے تو پھر بشارت دے دے میرے حبیب ان صبر کرنے والوں کو کہ تُو میرا رسول ہے جا ان کو کہے تمہیں خوش خبری ہو تم صابر ثابت ہوئے تمہیں خوش خبری ہو اولائک علیہم صلواتم من ربهم ورحمہ آپ تو محمد و آل محمد پہ صلوات بھیتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے ان صابروں پہ بھی اللہ کی صلوات ان صبر کرنے والوں کو بھی اللہ اپنی صلوات راضل کرتا ہے رحمت راضل کرتا ہے اور جو تُو روزانہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اہدن السراط المستقیم اس وقت تیری دعا قبول ہو جاتی ہے جب تُو اپنے جوان پہ صبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اولائقہم المحتدون انہیں ہدایت حصل ہو چکی ہے یہ میرے ریجسٹر میں اب ہدایت یافتہ لکھے گئے ہیں پس اس لیے میرے عزیز دوستو آؤ اس کو معمولی نعمت اور معمولی احسان رب العزت نہ سمجھو اگر کسی گھر میں جمعان کی وفات ہوئی ہے تو پھر سمجھو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اس کے لیے صبر کی بنیان پر آخرت کی کامیابی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں گویا اللہ تجھ سے اتنا سخت امتحان لے کر تیرے لیے جنت کو آسان کر رہا ہے اور جہنم کو تیرے لیے مشکل کر رہا ہے اور بالخصوص جب تیرے سہارے کا باعث وہ جمعان ہو شاید اس کائنات میں کسی باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہ ہو جتنی امام حسین کو اپنے علیہ وسلم امام مظلوم کو جو بیٹا اللہ نے دیا تھا وہ اپنے کمالات میں بے مثل و بے مثال تھا اور جس کا اظہار تیرے آقا و مولا نے اس وقت کیا تھا جب علی اکبر آ کھڑا ہوا مولا کی بارگاہ میں حلیم الرخص رہبر موظم حضرت ایت اللہ علیہ وسلم سید علی خامرہی مددل حلالی اپنی ایک مجلس میں پڑھ رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا فرماتے تھے کہ جب علی اکبر نے آکے بابا سے ایز نے شہادت طلب کیا تو پھر کیا ہوا امام نے دیر نہیں کی کوئی اور اگر ایز نے شہادت طلب کرتا تھا تو امام کچھ دیر کرتے تھے کچھ مؤخر کرتے تھے کچھ اور راستہ اپناتے تھے لیکن جب اپنا ہمشکل پیمبر بیٹھا آیا دیر نہیں کیا ادھر سے علی اکبر نے ایز انطلب کیا ادھر سے تیرے مولا نے یوں ہاتھ اکٹھے کیے جیسے دعائے کنود ہوا نہ پڑھتا ہے اور دعائے کنود کی طرح ہاتھ اکٹھے کر کے یوں نزدیک لے گئے اور اپنی ریش اتھر کو ان دونوں ہاتھوں میں رکھ دی اپنی ریش پاک کو ان دونوں ہاتھوں میں رکھ کے پھر کیا کیا اپنے چہرے کو آسمان کی طرح بلند چہرے اقدس کو یہ آسمان کی طرح بلند کیا تو اب مولا کی زبان پہ ہی جملے آئے اللہم بشہد علا ہاولہ القوم اے اللہ اے اللہ گواہ ہو جا اس ظالم قوم کے خلاف گواہ ہو جا کیوں لقد برد علیہم غلام اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے اشبہ النا سے خلقن و خلقن و مندقن بے رسول کے آئے اللہ جی سے تُو نے سب سے بڑی شبی برایا تھا اپنے پاک رسول خلقن و خلقن اگر اخلاق میں تھا تو محمد جیسا اگر صورت میں تھا تو محمد جیسا اگر گفتار میں تھا جو محمد مصطفیٰ جیسا اگر رفتار میں تھا تو محمد مصطفیٰ جیسا جب بولتا تھا تو محمد لگتا تھا جب چلتا تھا تو محمد لگتا تھا جب لوگوں سے حسن سلوک کرتا تھا تو خلق عظیم کا وارث نظر آتا تھا اور اگر چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو لوگ دور دور سے کہتے تھے جس نے اپنے رسول کو نہیں دیکھا آؤ مدینہ میں امام حسین کو اللہ نے حیثہ بیٹھا دیا ہے جس کی شکل مثل رسول اللہ ہے اگر آؤ دیکھنا چاہتے ہو آج محمد کو کہ رسول تو اس دنیا سے روانہ ہو گئے تو آؤ اس جوان کو دیکھیں اب مجھے یہ بتاؤ مدینہ منورہ میں کیا ان لوگوں کی قطارے نہ لگتی ہوں گی جو رسول کی زندگی میں پیدا نہیں ہوئے تھے رسول کی زندگی کے بعد پیدا ہوئے تھے جب انہیں یہ پتہ چلتا ہوگا مثلا میں آپ کو کہتا ہوں آج بھی اگر پاک پیغمبر کی سچی تصویر سچا فوٹو ہمیں معلوم ہو فران جگہ رسول اکرم کا اصلی فوٹو موجود ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے تو شاید پوری دنیا کے مسلمان نکلے گئے اس اصلی فوٹو کی زیارت کے لیے میں کہتا ہوں اصلی فوٹو کاغذ میں ہو تو اس کی اتنی عزت ہوتی ہے اور اگر اصلی تصویر علی اکبر کے لیے لیکن عزیز عبا صاحب کو زیادہ زحمت نہ دوں کہ آپ کو جلدی ہوتی ہے میں اتنا کہتا ہوں چلے علی اکبر لیکن جا کدھر رہے اسی کو موت کہتے ہیں نا اسی کو شہادت کہتے ہیں نا جوان کی موت کا مسئلہ چل رہا ہے نا تو یہی کہتا ہوں امام حسین دیکھ رہے ہیں ان کا صورت پیغمبر صورت پیغمبر کا ثانی بیٹا جا رہا ہے کدھر جدھر سامنے ننگی تنواروں والے تیز دیزے والے تیر کمان جوڑے ہوئے نشانہ بنانے والے سومنے کھڑے ہیں اور حسین جانتے ہیں جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا سینہ چھلنی ہو جائے گا بدن چھلنی ہو جائے گا لیکن ذرا اس باپ کے دل سے پوچھنا کتنا تکلیف میں ہونا چاہیے کتنا صدمے میں ہونا چاہیے لیکن میں اتنی خراج تحسین پیش کروں گا مولا حسین کو کنگویا مولا حسین دیکھ رہے ہیں ایک طرف علی اکبر کی محبت ہے دوسری طرف آنے والی نسلوں تک نانے کے دین کے پہنچانے سے جتنے مجلس میں بیٹھے ہو اپنا ہی فرض کرنے ہم کہ ہم تک دین مصطفیٰ کے پہنچنے کسے محبت ایک طرف علی اکبر کی محبت باپ کے سینے میں ایک طرف اور یہ دونوں محبتیں آپس میں مقابلے میں آگئی ہیں اگر علی اکبر کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں تو نانے کا دین مٹتا ہے اور آئندہ نسلیں اس دین سے محروم ہوتی ہیں اور اگر آئندہ نسلوں تک دین پہنچانا چاہتا ہوں تو علی اکبر کو قربان کرنا پڑتا ہے تو گویا مولا نے یہی فیصلہ کیا نا علی اکبر جا تیرے ٹکڑے دیکھ لوں گا تیرے پدن اتھر کے ٹکڑے دیکھ لوں گا لیکن اپنے نانے کے دین کو ٹکڑے ہو گا آئندہ آنے والے مسلمین کو اس سے محروم ہونا یہ میں برداشت نہیں کر سکتا جاں تو جا ٹکڑے ہو جا میرے نانے کا دین بچ جائے اور آئندہ نسلوں تک پہنچ جائے اب ذرا بتا لو وقت کتنا سخت تھا جب علی اکبر کی پشت میں ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ جو ان کے سینے سے اس کی انی باہر آئی اور علی اکبر ٹڑ پے اور اس نے نیزہ نہ نکالا نیزہ نکال لے تو اگر مثلا کوئی چیز چپ جائے اور نکال لی جائے تو اس کے درد کی کیفیت اور ہوتی ہے اور اگر وہ چیز چپی رہے اور نہ نکال ہوتی ہے تو اس کے درد کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اس مرہب نے منقض بلون ہے نیزہ مارا پوشت میں لگا تو سینے سے نکال آیا لیکن اس نے نیزہ نکالا نہیں نہ نکالا بتا علی اکبر کے بدن اتحر کی کیا حالہ تو نہیں چاہیے علی اکبر زین پہ تڑ پہ لیکن اس خبی اس نے نیزہ نکالنے کی بجائے تلوار سے علی اکبر کے سر کے ٹکڑے ادھر سر کا ٹکڑا ہونا تھا سینے میں نیزہ ہٹکا ہوا تھا سر پہ تلوار نے ایک بار کر دیا تھا علی اکبر کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا سنو گے علی اکبر جوان نے کیا دیا اور کچھ نہ کر سکے تو چھکے اور اپنے بازو گھوڑے کی گردن تھا کہ میں گرنے سے بچ جاؤں لیکن تاریخ کہتی ہے اب جو علی اکبر یوں جھکے ہوئے تھے ظالموں نے اتنی تلواریں ماری کہ قتل ہو عرب پوشت علی اکبر ٹکڑے 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 ہوتی چلی گئی اب نہ سمل سکے زین سے تو زمین پہ جا رہے تھے اور فرما رہے تھے علیکم من السلام یا ابدا یا ابا عبداللہ اب ذرا تو خود ہی وزن کر حسین کی حالت کیا ہونی چاہیے میرے مولا کی قیفیت کیا ہونی چاہیے اور کس مشکل کے ساتھ وہ جوان کی جنازے پہ جائیں اور جوان کے جنازے کو دیکھیں پوچھو نا ان بوڑھوں سے جنہوں نے اپنے جوان کا جنازہ دیکھا ہوگا پوچھو نا ان ضعیف بزرگوں سے جنہوں نے اپنے جوان کا جنازہ دیکھا ہوگا لیکن میں اتنا کہوں گا اے میرے عزیزو تمہارا جوان یقیناً تم سے جتا ہوا لیکن اسے کوئی نیزہ نہ لگی اسے کوئی ترواہ نہ لگی تھی اسے کوئی صدمہ نہ پہنچا تھا ہائے حسین مولا ہائے میرے آقا و مولا آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا اس لیے روایت کہتی ہے مولا پہنچے تو جھکے اتنے جھکے اتنے جھکے کہ وضا خدہو علا خدے رخصار علی اکبر ہمشکل پہ عمر کے رخصارے پہ تھا اور آوازہ رہی تھی علا الدنیا بہتگلہ موسیقی